وارٹر کمیشن تشکیل دینے کے لیے درخواست پر سمات پانی کو محفوظ کرنے اور زیادہ روکنے کے لیے آلہ سطح کمیشن تشکیل دیا جائے ایڈوکیٹ ازر صدیق کا درخواست میں موقع چیف جسس فاکستان نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو چھے جنوری کو طلب کر لیا سرکاری ارازی پر پیکیجز مال کی تعمیر کے قلاب کیس کی سما دوہزار پندرہ کو ختم ہونے والی لیز پر تعمیر کی اجازت کیوں دی سیکیٹری کالونی سے چیف جسٹس کا استفساد سپریم کورٹ نے آئندہ سماد پر پیکیجز مال انتظامیہ سے جواب طلب کر لیا خاون پولیس حراست میں بچی علاج کی عدم دستیابی سے جان بہت متاثرہ خاتون کی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر دوہائی چیف جسس پاکستان کا نوٹس ورسہ خوبچی کی تدفین کا حکم اگر والد زیر حراست ہے تو قانون کے مطابق رہائی پی رول پر کروائیں عدالت کے روانکس لیاکتابات کے علاقہ میں نامعلوم افراد کی پائرنگ سے نوجوان جان بہت پولیس کا جرائم پیشہ افراد کو پکڑنے کے لیے کریک ڈاؤن ڈالفن سکوڈ نے پتنگ بازی اور آتش بازی کرنے والے 23 ملزم دھر لیے گرین ٹاؤن پولیس نے ایک اشتہاری کو گرفتار کر لیا بھارٹی گیٹ پولیس نے نوجواریوں کو پکڑ لیا سبسازار پولیس نے تو گینگ کو گرفتار کر لیا ینگ ڈاکٹرز نے میریکل ٹیچنگ انسٹیوٹ ایک کی مقالفت کر دی پنجاب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں پریس کانفرنس وائی ڈی اے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ حکومت کہتی ہے کہ فنڈ خود جنریٹ کیا جائے ایسا نہیں کر سکتے ڈاکٹرز اور نرسز کو ان کے مستقبل بارے بتایا جائے میریکل ٹیچنگ انسٹیوٹ ایک کی پی کے میں مکمل ناکام ہو چکا ہے گیس نایاب سینجی مکمل بن الپی جی مہنگی بجلی بھی خائے دھرمپورا کے شہریوں کا بجلی گیس کی ادم پراہمی کے خلاف احتجاج الپی جی مافیا کے خلاف ملی رکشہ یونین سڑکوں پر آگئی ریلوے سٹیشن سے پریس کلپ تک ریلی حکومت کے خلاف شدید ناروازی ٹرانس جنڈر بل پاس ہونے پر خاجہ سرا خوشی سے نحال نیلی رانہ سلمہ ناز اور دیگر کی اظہار تشکر کے لیے پریس کانفرنس کیک کاٹا خاجہ سراوں کا کہنا تھا کہ تحفظ کا بل پاس ہونے سے ہمیں تحفظ مل گیا معاشرے میں ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے سیول ایوییشن افسران اور عملے کے انٹری پاسس کی تجدید سپیشل برانچ نے کلیرنس کا معاملہ کھٹائی میں ڈال دیا سیول ایوییشن حکام نے متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا ایل ڈی اے میں تقرر اور تبادلے مضمل اشتیاق کو میٹروپولیٹن پلاننگ ونگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر تائنات کر دیا گیا اظہر علی کو چیف میٹروپولیٹن پلانر کا اضافی چارش دے دیا گیا ایڈیشنل سیشن جج لاہور ارشت کا کیم جیل کا دورہ معمولی جرائن میں قید 52 قیدیوں کی رہائی کا حکم دے دیا سپرینڈنڈن ازکر مونید نے کیم جیل کے انتظامات پر بریفنگ دی اور پنجاب یونیورسٹی فیصل آڈوٹریم میں اتائے اثنات کی تقریب 1419 طلبہ میں ڈگریاں تقسیم 85 طلبہ کو میڈل سے نوازا گیا بینائی سے محروم طلبہ زویا قلیم کی ڈگری ملنے پر خوشی دیدنی وائس چانسلر ڈاکٹر نیاز احمد بولے تین مامے جامعے کے میریکل کالج اور ہسپتال کے لیے کام شروع کر دیا جائے گا